اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف اید مریم کیسی ہے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بچھلے ویلوگ کا میرے اینڈ کیا تھا وہی سے میں ویلوگ کو سٹارٹ کر رہی ہوں اور تقریباً ایک ہفتہ ہو گئے ایک ہفتے کے بعد میں ویلوگ اپلوڈ کرنے لگی ہوں اور شادی تھی اس لیے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی تو اکا میں نے اینڈ کیا تھا وہی سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو ہم لوگ اپنی ٹکٹس لینے کے بعد ہم لوگ بزار آ گئے تھے کیونکہ میں نے بچوں کی کچھ لینی تھی چیزیں جنید نے اپنی سینڈل لینی تھی بچوں کی لینی تھی اور میں تو تھوڑی بہت برینڈ کانشینس ہوں لیکن جنید جو ہے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ برینڈ کے بغیر جو چیزیں وہ زیادہ چھی اور سستی مل جاتی ہے تو ایزا کی میں نے یہ holی لی تھی تو مجھے تو یہ ایک نظر دیکھتے ساتھی پسند آ گئی تھی تو میں نے کہا بس میں نے یہی لینی ہے کلر بھی بس میں نے یہی لیا تھا ایزا کی گھر میں پہننے کی لینی تھی کیونکہ اب یہ اس میں ویکر میں بھی بیٹھتی ہے اس کے پاؤ گندے ہو جاتی ہیں اور جنید نے جو اپنی یہ holی لی تھی اور اس کے پاس میں نے میرما کی بنگلز لینی تھی تو مجھے ایک تو جمعہ کا دن تھا آدھی شاپ بند تھیں کہیں سیبی نہیں مرری تھی پھر میں بڑے بزار چلی گی تھی جو شہرمن کے یہاں پہ بزار ہوتا ہے وہاں میں چلی گی تھی وہاں سیبی نہیں مرری تھی یا تو بڑا سائز بھی رہا تھا یہ چھوٹا میرا تھا درمیان کا محرمہ کا سائز مر نہیں رہا تھا کہیں سیبی اور میں نے پورا بزار دیکھ لیا تھا تو پھر ہمیں بھوک لگتی تھی تو اسے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ چارٹ لے لی تھی تو چارٹ تو بہت زیادہ مزے کی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ برگر بھی لے لیا تھا اور یہ چکن برگر تھا تو یہ تو بالکل بھی مزے کانی تھا بس گزارے لائک تھا لیکن چارٹ جو تھی نا وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی جیسے ہمارے وہاں سے ملتی تھی نا پنڈی سے تو بالکل ویسے ہی ٹیسٹ آ رہا تھا اچھی لگ رہی تھی لیکن برگر جو تھانا اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا اور میں بزار گئی تھی نا تو میں ساتھ پانی کی بوٹل لے کے گئی تھی گرمی ہے پیاز بھی بہت زیادہ لگتی ہے گرمی اور پسینہ بھی آ جاتا ہے اس لئے میں پانی کی بوٹل ساتھ لے کے گئی تھی اور یہاں پر نیکسٹ ہے شام کا ٹائم ہے پانچ بجے کا ٹائم ہے تو ہم لوگ سٹیشن پہ جیسی ہم لوگ آئی نا ایک ٹرین رکی ہوئی تھی اور وہ بس چلنے لگی تھی نا تو میں نے کہا ٹرین رکی ہوئی ہے ٹرین جلدی آگی جلدی چلو چلو پیچھے پیچھے آپ کو پٹلی نظر آ رہی ہے نا ہم لوگ نے چھلانگے مار مار کے گھر ہم نے کروس کی ہے تو ہم لوگ آگے گئے ہیں تو وہ ٹرین لہور جا رہی تھی تو جنیند میرے سے پوچھے انجن کس طرح ہے میں نے کہا مجھے کیا بتا کس طرح ہے انجن تو مجھے تو اتنا کچھ نہیں بتا انجن کس طرف لگا کس طرح چلی ہے تو میں نے کہا ٹرین چلنا شروع ہوگی جلدی کرو جلدی تو پھر وہ ٹرین لہور جا رہتی پھر ہم لوگ دوبارہ سے اوپر چڑے واپیس آئے ہم لوگ اور ہماری ٹرین جو ساڑھے پانچ وقت اپنے ٹائم پہ ہی آئی تھی اور یہاں پر جی ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پنڈی پہنچ گئے ہیں اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ رش تھا اور ہم لوگ رات کو پہنچے تھے دس بجے نا تو بس پھر ہم لوگ گھر گئے ہیں پھر ہم لوگ سو گئے تھے کھانا کھا کے بھی یہ نیکسٹ ہے کیا ہم لوگ نے مامو کی میری شادی تھی نا مامو کے ہم نے کپڑے لینے جانے تھے بلات کا ڈریس تو شروعانی پہ نا کے دیکھی تھی نا تو مامو کہتا ہے ہم شروعانی نہیں لینی ہے کیونکہ وہ بعد میں بھی نہیں چلتی ہے تو نیچے سیمپل سوٹ تھا اور اوپر نا اس کے انہوں نے وہ پرنس کوٹ لے لیا تھا اور اوپر کلا لے لیا تھا تو یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی پرنس کوٹ بھی چل جائے گا اور جو سوٹ ہے وہ بھی بات میں چل جاتا ہے اور ہمارے یادہ شروعانی بات میں چلتی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی نیکسٹ ڈی ہے یہ مہندی والا ڈے تھا تو ہم لوگ ابھی صفائیاں کر رہے تھے ساتھ ساتھ تو گھر میں ہی مہندی تھی ہمارے گھاری تھی مہندی بھی تو پھر ہم نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے امی کو مہندی لگا دی تھی بہن نے بڑی اور میں نے سارے بچوں کا لگا دی تھی انڈے ہی لگائے تھے اور پھر ایک اپنے ہاتھ میں مہندی لگا لی تھی ببری بھر میں شرح آرہائے چیزیں لینے میں گئی تھی بزار اور پھر اس کے بعد میں گھار آگی تھی تو گھار آئی ہوں تو پھر یہ ڈیکوریشن ہو رہی تھی ساری اور ڈیکوریشن کا یہ لوگ کام کر رہے تھے تو ہم لوگ نے میندی بھی گھر میں کی تھی کیونکہ نیچے بھی کرو نا ٹینٹ لگا کے بھی تو وہ پولیس آ جاتی ہے کیونکہ یہ کبھی یہاں پہ ہوئی تھی نا شادی تو پولیس پہلے آگے تھے تو اس لیے ہم لوگ نے اوپر ہی ارینج کر لیا تھا ہماری آوٹ آف فیملی کوئی بھی نہیں تھا صرف صرف ہمارے گھر کی فیملی تھی ساری انٹیاں تھی مامو مامی نانی بس یہی فیملی تھی ہماری اور آوٹ آف فیملی کوئی بھی نہیں تھا اور ویڈیوز وغیرہ میں نے کوئی اتنی خاص نہیں بنائی تھی کیونکہ گھر میں ہی تھا اور ٹائم بھی نہیں میر رہا تھا تو بس آج کا میرا یہی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرو گی جو بھی ہیں میرے پاس تو بس یہی آج کا میرا چھوٹا سا ویڈاگ تھا یہ آپ لوگوں کا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا نیکس ویڈاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ اور مجھے آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا